السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَقَالِ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا محترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں آپ سے سور فرقان کی آیت نمبر تیس کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور اسی صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین کے چند اقوال اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو قرآنِ کریم کے تعلق سے دوری اختیار کرتے ہیں یا کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں یا قرآن پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اس کے حکام کی پاوندی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے اس آیت میں انتہائی خوفناک وعید اللہ رب العزت نے سنائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لوگوں کی اس امت کے لوگوں کی اور بالخصوص ان لوگوں کی شکایت کریں گے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت سے جنہوں نے اس کتاب کو دنیا کے اندر چھوڑ رکھا تھا اور اس سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کی ہوئی تھی خواہ یہ دوری کسی بھی اعتبار سے مفسرین کی علاوہ اور بھی علماء امت ہیں جنہوں نے اس آیت کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے قرآن سے اس امت کے لوگوں کی دوری اور ان کی کنارہ کشی کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر اچھا نہیں ہوگا اس بات کی تنبیح کی ہے آئیے دہتے ہیں کہ حجرِ قرآن کا مفہوم اور مطلب کیا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے اور اسطلاحی مفہوم کیا ہے قرآن کی آیت میں جو لفظ مہجور استعمال کیا گیا ہے یہ مفعول کے وزن پر اسے مفعول کا سیغہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے جس کا معنی ہوتا ہے حجرہ یحجور حجرہ الشیعہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر جب کوئی شخص کسی چیز کو ترک کر دے کسی چیز کو چھوڑ دے کسی چیز سے دوری اختیار کر لے اور اسے اراز کریں تو اس صورتحال کو عربی زبان کے اندر حجر سے یا حجرہ سے بیان کیا جاتا ہے تو حجر القرآن کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو چھوڑ دینا قرآن سے ترکِ تعلق کر لینا اور کنارہ کشی اور اراز اختیار کرنا یہ تو اس کا لغمی معنی اور مفہوم ہوا علماء نے حجر قرآن کا اصطلاحی معنی بھی بیان کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اصطلاح میں کہتے ہیں حجر قرآن کا مفہوم یا ترکِ قرآن کا مفہوم یا قرآن سے غفلت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان قرآن کریم سے دوری اختیار کرے وَتَرْكُ تِلَاوَتِهِ وَتَدَبُّرِ آَيَاتِهِ اور اس کی تلاوت کو ترک کر دے تلاوت نہ کرے یہ بھی حجر قرآن میں داخل ہے وَتَدَبُّرِ آَيَاتِهِ قرآنِ کریم کی آیات میں غروف فکر نہ کرے سمجھنے کی کوشش نہ کرے یہ بھی حجر قرآن میں داخل ہے وَأَحْكَامِهِ اور قرآنِ کریم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو چھوڑ دے ان پر عمل نہ کرے ان کی پابندی نہ کرے یہ بھی حجرِ قرآن میں داخل ہے اور اسی طریقے سے کہتے ہیں وَعَدَمُ تَطْبِيقِ عَوَامِرِهِ وَمَا جَعَفِيهِ اور جو احکام اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں یا اللہ رب العزت کے فرامین کے علاوہ اور جو دیگر چیزیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل نہ کرے ان کی تنفیذ نہ کرے یہ بھی حجرِ قرآن میں شامل ہے وَاللَّهُ وَعَنْهُ وَنِسِيَانُهُ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قرآن سے غفلت اختیار کرنا غافل ہو جانا یا قرآن کو بھول جانا فراموش کر دینا یہ بھی حجرِ قرآن میں داخل ہے اور آگے کہتے ہیں وَالِفْتِرَعُ بِكَلَامِن لَيْسَ فِيهِ بِغِیرِ حَق اور ناحق قرآن کے تعلق سے ایسی بات کہنا اور افترہ پردازی کرنا بہتان تراشی کرنا جو قرآنِ کریم کا حصہ نہیں ہے ایسی باتیں قرآن کی طرف منصوب کرنا یا نسبت کرنا جن باتوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی حجرِ قرآن میں داخل ہے وَعَدْمُ الْایمَانِ الْيَقِينِ بِهِ اور مکمل طور سے قرآن پر یقین نہ کرنا یہ بھی حجرِ قرآن میں داخل ہے تو اتنی ساری چیزیں قرآن کے ترک میں قرآن سے غفلت میں داخل ہیں لہٰذا اس امت کے اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے اس امت کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ حجرِ قرآن کی قرآن سے غفلت کی ان تمام شکلوں اور صورتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ بھی اسی وعید میں داخل ہو جائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن ترک کرنے والوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے اور علماء امت نے قرآن کے چھوڑنے کی یا قرآن سے غفلت اختیار کرنے کی مختلف شکلیں اور صورتیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک نمائی شخصیت ابن شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں قرآن کو چھوڑنے کی قرآن سے غفلت اختیار کرنے کی کیا کا شکلیں ہو سکتی ہیں ان کو صوراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں سب سے خطرناک درجہ اور سب سے خطرناک صورت حال اس قرآن سے دوری اختیار کرنے کی یہ ہے کہ انسان اس کتاب پر ایمان نہ لائے یقین نہ لائے اس کتاب کو اللہ رب العزت کی آسمانی کتاب تسلیم نہ کرے اور اس میں جو حکام جو قصص جو واقعات پچھلی امتوں کے یا جو تاریخی واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کا یقین نہ کرے اور اسی طریقے سے قرآن کو ایسے اعصاف سے متصف کرے قرآن کی ایسی صفات بیان کرے جو قرآن کے اندر نہیں ہے قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آج بھی نہیں رکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ قرآن جادو کی کتاب ہے یا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب کہانت کی کتاب ہے کاہنوں کی کتاب ہے یہ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شیر و شائری کی کتاب ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگ جو گزر گئے ہیں ان کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی یہ کتاب ہے افسانوں کی یہ کتاب ہے جن واقعات جن حادثات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے وہ چیزیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں اس طریقے سے لوگوں نے اس قرآن سے اعراض کیا دوری اختیار کی اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مکمل طور سے جھٹ لانے کی کوشش کی کہ اس قرآن کا نزول جس وقت ہوا ہے یہ کتاب اسی زمانے کے لیے تھی لیکن یہ کہا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے یہ مان لیا جائے کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے یہ بات درست نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال ترقی کا زمانہ ہوگا اس زمانے کے لیے اس کی ہدایت اس کی تعلیمات کافی اور شافی نہیں ہوں گی یہ انتہائی خطرناک صورت ہے قرآن کریم کو چھوڑنے کی قرآن کریم کو نہ ماننے کی قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کی اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ جن کا یہ رویہ ہو یہ سلوک ہو چاہے وہ اس پر ایمان رکھنے والے ہو یا چاہے وہ لوگوں جو ایمان رکھنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی ہدایات اور تعلیمات کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دو سزاؤں کی وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے دو سزائیں ہیں ایک تو اللہ رب العزت نے قیامت کی دن ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے جو اس طرح کی باتیں اس کتاب کے تعلق سے کریں گے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور یہ سورہ تاہا کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ آتَئِنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرَ اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ یقیناً ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ذکر آتا فرمایا ہے کتاب جو آپ کو دی گئی ہے قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ آپ کو عطا کیا گیا ہے مَنْ عَارَزَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَ اور جو شخص اس کتاب سے کسی بھی اعتبار سے اعراض کرے گا کنارہ کشی اختیار کرے گا قیامت کے دن ایسے انسان کی سزا کیا ہوگی فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَ بھاری بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن خالدین افیحے اور یہ جو بوجھ ہوگا یہ کس چیز کا بوجھ ہوگا قرآن کریم سے اعراض کرنے کا جو گناہ ہوگا کہا خالدین افیحے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَا اور یہ جو بوجھ ہے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہوگا تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اس کا کتنا بڑا گناہ ہے قرآن سے اعراض کرنے کا اس کی تنبیہ فرمائی ہے اس سے آگاہ کیا ہے یہ تو آخرت میں سزا ذکر کی ہے آئیے دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی زندگی بے چینی کی زندگی ہوگی پریشانیوں کی زندگی ہوگی بے کلی کی زندگی ہوگی استراب کی زندگی ہوگی ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر جو کسی بھی حیثیت سے اللہ رب العزت کی اس کتاب سے عراض کرتے ہیں اور دوری اختیار کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں چاہے وہ ایمان لانے والے ہوں یقین رکھنے والے ہوں اس کتاب پر یا جو اس کتاب کو سرے سے مانتے ہی نہ ہوں ایسے لوگوں کی زندگی ہمیشہ اجیرن رہے گی پریشان کن رہے گی اگرچہ دنیا کی ساری آسائشیں ان کے پاس موجود ہوں گی لیکن پھر بھی ان کو سکون چین میسر اس دنیا کی اندر نہیں ہوگا آئیے دیکھئے سورہ تاہی کی آیت نمبر 124 ہے یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ عَارَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اللہ رب العزت فلماتا ہے وَمَنْ عَارَزَ عَنْ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے اراز کرے گا اور ذکر سے مراد یہاں اللہ رب العزت کی کتاب ہے ہدایت نامہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے قرآن کی شکل میں جو شخص میرے اس ہدایت نامہ سے اراز کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ تو اس کے لیے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی پریشانی میں رہے گی بے چینی میں رہے گی یعنی دنیا کی زندگی میں وہ بے چین اور پریشان نہیں گا سکون محسر نہیں ہوگا اور دنیا کے ساتھ ساتھ عالمِ برزخ میں بھی قبر کی زندگی بھی پریشان کن نہیں گی اس زندگی میں بھی انسان پریشان نہیں گا یہ دو زندگیاں ہوئیں اور تیسری زندگی کا کیا حل ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اور قرآن سے اراز کرنے والے شخص کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے اگرچہ دنیا میں وہ بینہ تھا اور آنکھ سے دیکھنے والا تھا لیکن اللہ رب العزت قرآن سے دوری اور اس سے اراز کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو یہ سزا دے گا کہ نابی نہ بنا کر اٹھائے گا اور انسان اللہ تعالی سے کہے گا بھی اتراز بھی کرے گا کہ میں تو دنیا میں ٹھیک ٹھیک تھا یہاں تو نے اللہ تعالی مجھے کیوں اس نعمت سے محروم کر دیا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہوگا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے تھا تم اسی کے مستحق ہو اس لئے کہ ہماری کتاب کی آیات تمہارے پاس گئیں ہدایت نامہ تمہارے پاس گیا قرآن تمہارے پاس آیا لیکن تم اس پر ایمان نہیں لائے یا ایمان لائے بھی تو اس کی ہدایات اس کی تعلیمات اس کے حکام پر تم نے عمل ہی نہیں کیا ان کو بھلا کے رکھ دیا لہذا تمہارے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے یہ سزا اللہ رب العزت نے اس کتاب سے عراض کرنے والوں کی ذکر فرمائی ہے اتنی خطرناک سزا اللہ تعالی نے تین عالم کے اندر دنیا کے اندر اور اسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر اور آخرت میں قیامت کی دن یہ سزا ایسے شخص کو دی جائے گی جو اس کتابِ الٰہی سے اعراض کرے گا اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب سے اعراض کرنے کے نتیجے میں جس سزا سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سزا سے بھی بچائے اور اس قرآن کی طرف دیان اور توجہ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے آئیے اس قرآن کو ترک کرنے کی ایک اور شکل علماء نے ذکر کی ہے قرآن سے اعراض کرنے کی ایک اور شکل علماء نے ذکر کی ہے قرآن کریم کو سنا نہ جائے اس کی تلاوت اگر کی جائے تو اس کو سننے کی کوشش نہ کی جائے وَلْإِسْغَائِ عِلَيْهِ اور اس کی طرف کان نہ لگایا جائے وَعَدْمُ اَحْتِرَامِهِ اور جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کا احترام اور عدب نہ کیا جائے کیسے؟ وہ سارے لوگ بالخصوص مشرقین جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت کے لوگوں کا رویہ اور حال کیا تھا جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی تلاوت کے وقت لوگ شور کیا کرتے تھے ہنگامہ کیا کرتے تھے تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے اور چیخ چیخ کر باتیں کیا کرتے تھے بلکہ قرآن سے دور کرنے کے لئے لوگوں نے مستقل طور پر ناچنے گانے والی لونڈیاں رکھی ہوئی تھی تاکہ اس قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچ سکھے تو قرآن کو ترک کرنے کی اور قرآن سے دوری اختیار کرنے کی یہ بھی انتہائی خطرناک صورت اور شکل ہے لیکن یہ رویہ قرآن کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا یہ طریقہ قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ایسا رویہ ایسا طریقہ روا رکھے اختیار اس کو جاری رکھے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور شور کرے ہنگامہ کرے مسلمان سے تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت مسجد کے گھر میں مسجد کے پڑوس میں ان کا گھر ہوتا ہے وہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑوس میں گانے بجانے ہنگامہ آ رہا ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہیں پر دوسرے غیر مسلم ہیں ان کی کوئی تقریب ہو شادی ہو فنکشن ہو ڈھولتاشا ہو اس کے ساتھ اگر وہ گزرتے ہیں اور اگر ان تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ لوگ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے تو آدھا بن ایسے لوگ اپنا ڈھولتاشا بند کر دیتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دم بھرتے ہیں وہ وہی اس قرآن کی تلاوت کے وقت شور کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں گانے بجاتے ہیں یہ کس خدر خطرناک چیز ہے آئیے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے پہلے تو ان کا یہ رویہ ذکر کیا تھا جو لوگ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے اللہ کی رسول کے زمانے میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ نے فرمایا کافروں نے کہا ہے کافر یہ کہتے ہیں اس قرآن کو کیا کرو پھر جب اس کی تلاوت کی جائے تو لغو باتیں کرو شور کرو ہنگامہ کرو سیٹیاں بجاؤ چیخ چیخ کر باتیں کرو تالیاں بجاؤ کس لئے لان لکم تغلبون تاکہ تم غالب آجاؤ قرآن کی تعلیمات پیچھے چلے جائیں لوگوں کے کان تک قرآن کی تلاوت کی آواز نہ جائے اس لئے کہ جو شخص بھی قرآن کی آواز سنتا ہے اور قرآن کی تلاوت سنتا ہے اس کے الفاظ اس کے کان میں جاتے ہیں تو ایسے صورت میں کچھ نہ کچھ اثر اس پر ضرور ہوتا ہے ضرور وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے لہذا مشرقین نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اس کتاب کے ساتھ کی ایسا نہ کیا جائے اور بعض نہ سمجھ کم فہم اور نااقبت اندیش مسلمانوں کا بھی اس کتاب کے ساتھ یہی رویہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے وقت شور کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں ہم اس سے باز رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے حکم فرمایا حکم کیا آیا ہے کہا وَإِذَا قُرْئِ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ سنو بلکہ عربی زبان کے اندر اِسْتَمْعَا لَهُ اور اِسْتَمْعَا لَهُ کہا جاتا ہے قان لگا کر سننا کسی چیز کو دھیان اور توجہ سے کسی چیز کو سننا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ تاقید کی وَأَنْسِتُ مکمل طور سے خاموشی اختیار کرو جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہو فائدہ کیا ہوگا اس کا قرآن کو غور سے سننے کا خاموشی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا قَالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی نوازشیں تمہارے لئے نازل ہونے لگیں یہ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کا فائدہ اور نتیجہ ہے غور سے دھیان سے توجہ سے سننے کا یہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں جن مشکل ترین حالات سے ہم نبرد آزمہ ہیں خصوصیت کے ساتھ ان حالات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فقر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کو سنا بھی جائے غور سے سنا جائے دھیان سے سنا جائے اور اس وقت بھی غور و فقر کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہا ہے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم وہ کام کریں کس چیز سے ہم کو منع کر رہا ہے ہم اس کام سے باز رہے یہ قرآن کریم کو سننے کی برکت ہے فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسے انسانوں کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور غور و فقر کرنے کی اس کے حکام پر عمل کرنے کی اور اس کتاب الہی کو زیادہ سے زیادہ سننے کی اور توجہ دینے کی اس کی جانب توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا للحمدلہ رب العالمین تھا ہند tiene اور continue ہم ہم نہیں ہم ہم